مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 21 رجب 1442 حجری مطابق 5 مارچ 2021 عیسوی موضوع امن و امان کی نعمت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن خدیفی ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلیفی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اسی کے عفو رحمت سے برائیاں اور سزائیں ٹلتی ہیں وہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جنہیں کوئی بھی مخلوق شمار نہیں کر سکتی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور دلائل و معجزات سے بھرپور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے دین کی نصرت و تعیید کی یہاں تک کہ قیامت تک کے لئے اسلام کا سورج تلوع ہوا اور تاریکیاں چھٹ گئیں اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا تقوی سب سے بہتر چیز ہے جسے انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے اور جسے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لئے بھیجتا ہے اللہ کے تقوی سے انسان کا ظاہر و باطن درست ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی پرہزگاروں کا دوست اور کارساز ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے اللہ تعالی فرماتا ہے اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک متقیوں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے یقیناً تقوی تمام بھلائیوں کی زمانت اور تمام سزاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے ارشاد باری تعالی ہے ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اے لوگو میں تمہیں اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہوں جو اس نے تم پر کیے ہیں کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے شیطان کو غصہ آتا ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شکر ہمیں کفر سے بچاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے نزول کے بعد اس کی تلاوت فرمائی تو آپ نے فرمایا جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا جب جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا فَبِعَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَ بس اے انسانوں اور جنہوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اسے ترمیدین جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یقیناً سب سے عظیم نعمت ایمان تقوی اور یقین ہے پھر اس کے بعد قرآن اور امن و عافیت کی نعمت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ تعالی سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی انسان کو نہیں دی گئی اسے ترمیدین روایت کیا ہے امن کی نعمت اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے ارشاد باری تعالی ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک لیں گے تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے دریئے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لئے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے پس اس نعمت کے شکر کے لئے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کے عبادت کریں جس نے انہیں بھوک دور کرنے کے لئے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لئے ایک پر امن حرم بنایا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیا جاتے ہیں کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرے اپنے گھر میں معمون ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہو تو گویا پوری دنیا کی دولت اس کے پاس آ گئی ہے اسے ترمیزی نے عبداللہ بن محسن عنصاری سے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے امن و امان بہت بڑی نعمت ہے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور اس پر شکر گزاری نہیں کرتے نہ اس کے فوائد کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی اکثر لوگ نیک عمل کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اس نعمت کے اسباب اس نعمت کے اسباب کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں امن و امان دنیا کی امن و امان کی نعمت دنیا کی رونق ہے اور جن مسلحتوں منفاتوں اور امیدوں کے ختم ہو جانے سے انسان ڈرتا ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے امن و امان اسلام کا ہم رکاب اور ساتھی ہے اور دین کا تابع اور گہرہ دوست ہے اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں جہاں جہاں اسلام داخل ہوا وہاں لازمی طور پر امن و امان کی نعمت بھی عام ہوئی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے ان دنوں ہم نے مشرقین سے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی تھی تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جلد باز قوم ہو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے بدن کو لوہی کی کنگھی سے چیر کر گوشت اور ہڈی الگ کر دی جاتی تھی لیکن یہ عذاب بھی انہیں ان کے دین سے نہیں فیر پاتا تھا قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالی ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار سنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کہ کسی اور چیز کا خوف نہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالی ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک عورت تنہا سفر کرتے ہوئے حیرہ سے کعبہ تک آئے گی اور اسے اللہ کے سے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس پیشنگوئی کا مشاہدہ کیا ہے امن و امان زمین پر نافذ ہوا اور اس نے اپنی گھنی چھاؤں سے نیکیوں دنیا کو ڈھاپ لیا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے داخل ہونے اور انسان زندگی میں اسے نافذ کرنے سے ہر طرح کا خوف و حراس ختم ہو گیا جس امن و امان کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جسے اس نے ہمارے لئے مشروع کیا ہے وہ دین کا امن ہے تاکہ کسی مسلمان کو دین کے بارے میں فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہونا پڑے وہ خون کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کا ناحق خون بہے وہ عقل کا امن ہے تاکہ وہ منشیات و نشاء اور چیزوں اور متعدد بیماریوں کے اسباب سے محفوظ رہے عزت و عبرو کا امن ہے تاکہ اسے پامال نہ کیا جا سکے اور شر پسند لوگ کسی کے عزت و عبرو سے کھلوار نہ کر سکیں اور مال و جائدات کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ جمالے اور امن و امان نام ہے بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو کہ دین کا نگہبان ہے اور کچھ علماء نے اسے دین کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے امن و امان معاشرے کو ہر نقصان و برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو اس کی کوشش کے بقدر مفید و نفع بخش چیز سے بہرہ ور کرتا ہے اور یہ مطلوب امن و امان اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا کیونکہ یہ دین اللہ تعالی کا دین ہے جو کہ ہر چیز کو جاننے والا حکمت والا اور بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے لوگوں کے وضا کردہ قوانین چونکہ ان کی اپنی خواہشات کا تابع ہوتے ہیں اس لئے ان کے ذریعہ امن و امان کا حصول ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن و سنت ہے اللہ تعالی نے اپنے لوگوں سے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے مکمل امن کا وعدہ کر رکھا ہے جو شرک اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اور صغیرہ گناہوں پر اسرار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا انہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں غرضے کے دنیا کے اندر امن یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے پاکیزہ مبارک اور سعادتوں سے بھرپور زندگی گزارے ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا درہاں حالے کہ وہ مومن ہوگا تو ہم اسے پاکیزہ اور غمدہ زندگی آتا کریں گے اور ان کے عامال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے اور ان کے لئے مکمل ہدایت ہوگی پس وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ان کی زندگی کے بارے میں خبر دیتے ہو اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی سے ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے امن و اتمنان کے ساتھ داخل ہو جاؤ مسلمانوں امن و امان سے آبادیوں میں اسعت آتی ہے زندگی خوشگوار ہوتی ہے تجارت منظم ہوتے ہیں راستے پر امن ہوتے ہیں زمین پر لوگ بہ آسانی اپنی مسلحتوں اور منفعتوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور امیدیں پروان چڑھتی ہیں جن سے خوش آئند مستقبل کے سلسلے میں لوگوں کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح امن و امان کی صورت میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لئے آگے آتے ہیں لوگوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اور تفرقہ بازی و انتشار ختم ہوتا ہے اور رزق کا حصول آسان ہوتا ہے دنیاوی فائدوں کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر مضبوطی آتی ہے چنانچہ امن و امان کی حالت میں شعائر اسلام قائم ہوتے ہیں پنج وقتہ نمازیں اور جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم ہوتی ہیں زکاة کا مال جمع ہوتا ہے حج قائم ہوتا ہے حدود نافذ ہوتے ہیں حقوق کی حفاظت ہوتی ہے دشمن پسپہ ہوتے ہیں اور شر و فساد فیلانے والے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہیں اتمنان ہو جائے تو نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو بے شک نماز مقرر حوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے حضور پر سکون اور خشو کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اگر راستہ معمون ہے تو جو کوئی حج تمتو کرے اسے قربانی کا جو جانور محسر ہو اسے زبع کرے معلوم ہوا کہ امن و امان کی نعمت اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے ارشاد باری تعالی ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنائے تھا اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اسے ثابت و راسخ کر دے گا اور ان کے خوف و حراس کو امن سے بدل دے گا وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانا نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں آپ بھی اس سے مخفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عظمت و جلال کا مالک ہے جو شہنشاہ ہر عیوب سے پاک اور سلامتی دینے والا ہے میں عظیم انعامات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا ایسا شہنشاہ ہے جس سے مقابلہ آرائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ نماز و روزہ کے ادائی کی کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما جنہوں نے اعلی مقام پا کر کامیابی حاصل کی اما بعد نیک کاموں میں سب قد کر کے اور گناہوں اور محلک چیزوں سے دور رہ کر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس دنیا کو ہمیشگی والی زندگی کے لئے توشہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناو جس کی نعمتیں کبھی زائل و فنہ نہیں ہوں گی تاکہ آپ اس آگ سے نجات پا سکیں جس کی گرمی نہایت سخت ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کے باسیوں کی خوراک تھوہڑ اور کانٹے ہیں اور ان کا مشروب جہنمیوں کا پیپ ہے اور انہیں لوہی کے گرزوں سے سزا دی جائے گی جب بھی شدید شدت قرب و علم کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو تمہارے اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت یا دردناک عذاب والے گھر یعنی جہنم کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں ہے اور ہر شخص انقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے پس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العظم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے عذاب کی جلدی نہ کیجئے جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے یہ کام پیغام الہی ہے پس گناہ گاروں کے سوا کوئی حالات نہیں کیا جائے گا اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے اور آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر جانب سے ہمارے حفاظت فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے امن کے بغیر زندگی کا کوئی مزا نہیں انسان امن کے بغیر نہ تو پاکی زینے عمدوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور نہ ہی امن کے بغیر زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالی سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرو اور نافرمانیوں حرام خواہشات نفس پر ظلم کرنے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو بے شک اللہ تعالی نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے چاہے کافر ہی پر ظلم کیوں نہ ہو اور امن و استقرار کی نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور یاد رکھو کہ خواہشات اور نفس پرستی کے دروازوں کو کھولنے سے اللہ تعالی کا انتقام اور عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی کچھ سنتیں ہیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے اور جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں بھلا اللہ تعالی کی اطاعت کر کے کوئی انسان کبھی بدبخت ہوا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان کبھی سعادت مند ہو سکتا ہے اللہ تعالی نیک و کاروں اور اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فساد فیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اس لئے اللہ کے بندے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کی اصلاح کر لو بدلے میں اللہ تعالی تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا ارشاد باری تعالی ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے نیز اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کا عجر زائے نہیں کریں گے اللہ کے بندو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس لئے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمایا یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمایا یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اے اللہ تو خلفاء راشدین ہلایت تیافتہ حکمران ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے رحم الرحمن اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ کفر و کافرین کو ذلیل و رسوہ فرما اے اللہ کفر و کافرین کو ذلیل و رسوہ فرما اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو بدعت کو ذلیل و رسوہ فرما جو کہ تیرے پسندیدہ دین کے خلاف ہے اے اللہ تو قیامت تک بدعتوں کو ذلیل و رسوہ فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے اور کفر و فسق اور نافرمانی سے ہمیں متنفر کر دے اور ہمیں ہدایتی آفتہ لوگوں میں سے بنا دے اے اللہ اے عظمت و جلال والے ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے سارے جہانوں کا پروردگار اے اللہ تُو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تُو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے بے شک تُو ہی اول و آخر ہے اور تُو ہی ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تُو مسلمانوں کی پریشانیوں و تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ تُو اپنی رحمت سے ہر مسلمان و مومن مرد و عورت کے معاملات کی ذمہ داری لے لے یقیناً تُو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تُو مسلمانوں کو تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تُو مسلمانوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما ان میں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا ان میں جو خوف زیادہ ہیں انہیں امن و امان عطا فرما یقیناً تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اے اللہ تُو ہمارا اور تمام مسلمانوں کا توبہ قبول فرما اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو درست کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما اے ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے گروہ کے شر سے محفوظ فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے محفوظ رکھا محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے عامال سے محفوظ فرما اے اللہ تو مسلمانوں کو اور ان کی ضروریت کو مردود شیطان سے محفوظ فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے رب العالمین اے اللہ مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو ہمارے ملک کی ہر شر و برائی سے حفاظت فرما اور تو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو مسلمانوں کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں اے رب العالمین اے اللہ تو مسلمانوں کے عزت و عبرو کے حفاظت فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ہمیں ہمارے بدنوں میں عافیت عطا فرما ہمارے دین میں عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام معاملات میں عافیت عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر دور اور ہر جگہ میں مدد فرما اے سارے جہانوں کے پروردگار یقیناً تو طاقتور اور مضبوط ہے اے رحم الرحمن اے اللہ اے اللہ تو اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند اور رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما انہیں صحت و عافیت عطا فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو ان کے ولی آہد کو خیر کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو ہم سے مہنگائی وبا سود زناکاری زلزلوں اور ظاہری وباطنی فتنوں اور آزمائشوں کو دور فرما اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اے رب العالمین اے اللہ اے رحم الراحمین تو ہمارے ملک کی اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں میں جو گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو روشن کر دے ان کی نیکیوں کو دوچند کر دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر موصلہ دھار بابرکت نفع بخش اور غیر نقصان دے بارش نازل فرما اے رب العالمین اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو